میٹرنیٹ سٹیشن دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیب میں ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو اسے ٹیسٹ کے لیے کچھ اور لیب میں بھیج دیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیمپل پہنچنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو وہاں پر کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے انہی سب پرابلم کو دیکھتے ہوئے یہ گیجٹ بنایا گیا ہے جو آپ کے کسی بھی سیمپل کو منٹوں کے اندر بھیج دے گا اور نہ صرف بھیجے گا بلکہ ٹیسٹ کروا کے واپس بھی لے آئے گا کیونکہ اس کے اندر موجود ہے ایک سمارٹ ڈرون جو آپ کے گھنٹوں کے کام کو منٹوں میں نپٹا دے گا یہ تمام کام ہد بہ ہدوی کرتا ہے اور اس طرح کا گیجٹ فیوچر میں یوز ہوگا وہ پھر سیمپلز کے لیے ہو یا پھر ڈیلیوریز کے لیے ہو کیونکہ یہ گیجٹ کمپنیوں کو تو بہت فائدہ دے گا آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ کسی پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرتے ہیں کیا ہو اگر یہی ڈرون ہماری آرمی پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو بے شک ہم لوگ اپنی آرمی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں پورا بروسہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈرون آ بھی جائے تو وہ لوگوں سے تباہ کر دیں گے لیکن اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈرون کے تباہ ہوتے ہی اس کے اندر موجود سارے ایوی ڈینس بھی تباہ ہو جائیں گے اس سے لیے یہ سمارٹ گن بنائی گئی ہے جس کو اگر آپ ڈرون کی طرف کریں گے تو ڈرون آسانی کے ساتھ نیچے اتر جائے گا اور آپ لوگ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے علاوہ کیا کیا ثبوت موجود ہیں کائی یہ کسی قبیلے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمارٹ گیجٹ ہے جو آپ کی کسی بھی ڈوائس کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر آپ لوگ عام لوگوں سے کچھ الگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ گیجٹ آپ ہی کے لیے بنا ہے اس کی مدد سے آپ گیم تو کھیل سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی الگ ایکسپیرنس آئے گا اور گیم کھیلنے کے علاوہ آپ اس کی مدد سے ماؤس کا کام بھی لے سکتے ہیں یعنی اس کو اپنے ہاتھ پر پہننے کے بعد آپ کو ماؤس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سمارٹ ڈوائس کی مدد سے آپ لوگ ایسی کو بھی آن آف کر سکتے ہیں اور ڈرون تک کو بھی اس گیجٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی